اسلام علیکم ناظرین بیٹین ڈراما میں آگے آپ دیکھیں گے کہ شمائلہ سے دانش کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی اور شمائلہ دانش کو بتائے بغیر فیضہ کی گھر پہنچ جاتی ہے اور فیضہ سے کہتی ہے فیضہ دیکھو تمہارا رشتہ اتنا اچھا تھا تم کیوں میس انڈرسیننگز کی وجہ سے اپنا رشتہ خراب کر رہی ہو فیضہ دانش کو ایک چانس دو وہ تمہیں سب کلیر کرنا چاہتا ہے تم اس کی بات تو سن لو جس پر فیضہ شمائلہ کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور کہتی ہے تم پلیز یہاں سے چلی جاؤ میں جانتی ہوں دانش کس مقصد کے لیے مجھ سے پیار کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں کرتے تمہیں تو بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارا رشتہ ساف کر لیا ہے تاکہ تمہاری اور دانش کے شادی آرام سے ہو جائے جس پر فیضہ جس پر شمائلہ فیضہ سے پوچھتی ہے تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے دانش سے شادی کرنی ہے جس پر اسے فیضہ بتاتی ہے کہ تمہیں ایکٹنگ کرنے کی کوئی صحورت نہیں ہے مجھے دانش کی ماں نے سب بتایا ہوا ہے کہ تم دونے ایک دوسرے کو پسند کریں یہ سن کر شمائلہ حیران رہ جائے گی اور وہ فیضہ کو بتائے گی کہ دیکھو میں اور دانش سے پر سب اچھے دوست ہیں تم ہمیں غلط سمجھ رہی ہو تو تم میں چاہیے کہ تم بیٹھ کر دانے سے بات کرو اور یہ مس انڈرسٹیننگز کو سولپ کرو